ای مہرم بزم یہود لا ناتبتو یہ امریکہ نہیں توڑ سکتا یہ اسرائیل نہیں توڑ سکتا یعنی سی آئیے کا لشکر نہیں توڑ سکتا یہ ایم آئی سکس کا لشکر توڑ سکتا ہے ایم آئی سکس نے جو لشکر بنایا ہے وہ ریڈ کی ہڈی توڑ سکتا ہے وہ بنایا ہی ریڈ کی ہڈی توڑنے کے لیے ہے خیانت کے لیے بنایا ہے اس وقت حدف اس لیے رہبر کو قرار دیا جا رہا ہے ہر بہانے سے اور ظہرے جہاں بصیرت نہ ہو عمر ابن آس نے جنگ میں قرآن اٹھائے سینوں لیزوں کے اوپر اور بارہ ہزار علی کا لشکر علی کو چھوڑ گیا علی پر نوز باللہ لان کرنے لگا نہ صرف لان کی بلکہ کہا واجب القتل ہے قرآن قرآن ہے تم لوگ کافر ہو مسلمانوں کو قدل کرتے ہو علی سے کہو اشتر جنگ سے باز آ جائیں اگر باز نہ آئیں تو کیا خدا کی قسم ہم علی کو قتل کریں گے جو علی سے توبہ کروائیں آ کر یہ وہی لشکر ہے جو آج ایم ای سکس نے عمر آس کی تدبیر کو دوبارہ زندہ کیا ہے آج عمر آس بہت ماہر زیرک سیاستدان میرے شام کے مشاورین میں سے ہیں اس کے سیاسی اصول آج دوبارہ زندہ کر کے پھر ریڈ کی ہڈی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے خوبظاہر ہے بابا سیرت مومنین مسلمین آگاہ ہیں لیکن پاکستان میں مشکلات زیادہ ہیں چونکہ بسیرت نہیں مداری کامیاب ہو جاتے ہیں رہبر تنہا ہو جاتے ہیں عزیزان آپ سب کا فریضہ ہے تمام ملت کا فریضہ ہے کہ جب بھی دشمن جہاں وار کرے اس کا دفاع کرو جب رسول اللہ پر دشمن نے حملہ کیا جنگ احد میں تو لوگ بھاگ کے چلے گئے رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا لیکن سید و شہدہ جب میدان میں سید و شہدہ نماز کا وقت ہوا اصحابِ حسین نے اپنے آپ کو حسین کی سپر بنا دیا انہوں نے ایک تیر حسین علیہ السلام کی طرف آنے نہیں دیا جب تک خود زندہ رہے جب خود سارے شہید ہو گئے پھر حسین تنہا تھے پھر حسین نے حل من ناصر کی ندا دی اور اب ناصر نہیں رہے تو تیروں نے حسین کا محاصرہ کی عزیز من اور سید و شہدہ جب اکیلے رہ گئے تو ندا دی ندا دی این فرسان الحجام میرے شیروں کہاں ہو میرے دلیروں کہاں ہو وہ جو میری جان کی سپر تھے کہاں ہو اب میں تنہا ہوں اور تیر ہیں اینا ام نور ام نور جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی ہم دارم تیر رہم خود شما بے ما داری ہمیں اینہا رو من تب حداس گرفتم در راہین انقلاب و در راہ اسلام عزیزان حسین کے ساتھ حسین کے اصحاب سرخرو ہیں سرخرو ہیں درود و سلام ان پر سرخرو ہیں وہ کیوں جب تک زندہ رہے کوئی تیر نہیں آنے دیا عزیزان ہمارے لیے شرمندگی ہوگی کہ ہماری موجودگی میں کسی زبان کا تیر یا کسی شخصیت کا تیر ہمارے رہبر کی طرف چلا جائے وہ پہلے ہمیں لگنا چاہیے وہ پہلے ہمارے سینے پہ آنا چاہیے وہ تحمت و بہتان ہم پہ آنا چاہیے اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ تیر رہبر کی طرف نہیں جانے چاہیے رہبر کا دفاع کرنا یہ فرض ہمارا ہے برطار علمانے دیکو للکارا ہے رہبر کے دشمن کو ہستی سے مٹائیں گے پیغام ولاید کو گھر گھر پہنچائیں گے استاد معظم پہ ہم جائے لٹائیں گے پیغام ولاید کو گھر گھر پہنچائیں گے اللہ کے دشمن ہے قرآن کے دشمن ہے امریکہ و اسرائیل اسلام کے دشمن ہے ظالم کے اٹھے سر کو مٹی میں ملائیں گے پیغام ولاید کو گھر گھر پہنچائیں گے استاد معظم پہ ہم جائیں لٹائیں گے پیغام ولاید کو گھر گھر پہنچائیں گے